اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اتوار کا دن ہے اور 26 نومبر آج تاریخ ہے یہ دیکھ لیں کینولا کی فصل ہے یہ ایج سی زیرو اکیس اور ڈبل او یہ ہے ان کی ایویول والوں کی ہے تو اس کو ہم نے چھٹا دے کے اوپر سے وطر پر کاشت کیا تھا اس کے بعد ایک پانی اس کو لگایا ہے یہ اب دیکھ لیں کچھ جگہ اس کی ہیں جہاں پہ یہ کم ہے فصل باقی کچھ جگہ ہے جہاں پہ یہ بہترین ہے اس کو اب ہم نے نیکسٹ پانی جو لگانا ہے اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ اس کو سلفر اور باقی جیسیں جو ساتھ ہم نے ڈالنی ہے ایک سلفر کا تھہلے دو سلفر کے تھہلے ڈالیں گے وان کے جی والے اور ساتھ اس کو ایک ایسو پکھاد وہ پانی میں مکس کر کے فلٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہترین ہو جائے گی یہ اب دیکھ لیں گے پچیس سپٹمبر کی کاشت ہے یہ اکتوبر کا مہینہ نومبر کا مہینہ یہ پورے دو مہینے اس کو ہو گیا ہے یہ اگیتی کاشت تھے بہترین وقت پہ کاشت کی تھی کچھ زمین کا ایشو تھا یہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اس کا مسئلہ بنا تھا یہ پتیس کے پیلے وغیرہ ہو گئے تھے تو یہ زمین یہاں پہ ہے نا شور والے زمین تھی کچھ اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑی سی اس طرح کی ہیں یہ اب دیکھ لیں لیکن اس کو ہم نے گھوڑے کروائی ہے اب جب پانی لگائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ بہترین ہو جائے گی یہ کچھ جگہ ہیں اس کے باقی یہ دیکھ لیں یہ جگہ اس کے ساتھ ہی ہے یہ کتنی اچھی جگہ ہے یہ اس میں بہترین ہے لیکن اس میں یہ زیادہ پودے ہیں اس کو کام کرنا چاہیے تھا لیکن کام نہیں کر سکے ہم باقی یہ جو جگہ چھوٹی ہے اس کو ابھی ہم کام کر رہے ہیں اس جگہ سے پودے مزید کام کر رہے ہیں یہ ایک پیک تھا جس میں ٹو کیجی کا بیج تھا تو وہ بھی زیادہ ہے اس میں اس زمین میں تقریبا یہ نو کنال زمین تھی تو اس میں بھی یہ بیج زیادہ تھا اس سے بھی کام ہونا چاہیے ڈیڑھ کیجی تاکہ یہ ہونا چاہیے اور اگر ہو سکے تو ایک کیجی جو ہے نا وہ بیج کافی ہوتا ہے ایک اکڑ میں جو آٹھ کنال ہوتی ہے نا اس میں کافی ہوتا ہے یہ بیج لیکن یہ کیونکہ نو کنال زمین تھی اور تھیلہ پورا ہم نے اس میں ڈالا تھا جو اس کے دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ اچھی فصل کھڑی ہے ویسے تو ایک فصل ہم نے بعد میں پچھتی لگائی تھی وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن جو اس کا رزلٹ ہے وہ اس کا کبھی نہیں مل سکتا رزلٹ ہے کیونکہ وقت سب سے بہترین چیز ہوتی ہے آپ کے فصلوں کے لیے بہترین وقت ہوگا تو ساری چیزیں بہترین ہوں گی اگر آپ نے وقت پہ چیز نہیں کاشت کی تو وہ آٹومیٹیکل اس کی ایوریج پہ اس کے گروت پہ ہر چیز پہ فرق پڑے گا یہ دیکھ لیں یہ ہماری فصل ہے اس کو اب ہم انشاءاللہ پانی دیں گے نا تو یہ اس کے پتے جو پیلا پانایا ہوگا تھا نا یہ بھی ختم ہو جائے گا کچھ جگہوں پہ تو پودے بہت اچھی ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ تھوڑا سے ایشو ہیں اس کے ایک تو پودے کی تعدادت زیادہ ہے یہ بننے ہیں اس کے ان پہ یہ دیکھ لیں ساری چیزیں یہ ساری میری فصل ہے ماشاءاللہ مزید اگر اس میں اگر آپ لوگ کچھ بتانا چاہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اس اسٹیج پہ تو رہنمائی کر سکتے ہیں شکریہ آپ سب دوستوں کا دیکھنے والوں کا اللہ حافظ